اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو موالی پی آفر کے بارے بتانے والا ہوں دوستوں ابھی موالی پی آفر میں بہت اچھا آفر چل رہا ہے انٹرنیشنلٹ ٹرانسفر کے حوالے سے آپ اپنے موالی پیوالی سے انٹرنیشنلٹ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے ملک پیسہ بھیجتے ہیں تو آپ کو سو پرسنٹ کیش بیک ملے گا یعنی جو ٹرانسفر فیس ہے موالی پیوالی کا سات ریال اور پلس ایک ریال پانچ رہاڑا وہ ٹیکس ہے تو یہ سات اور ایک آٹھ آٹھ ریال پانچ رہاڑا جو فیس ہے اس کا وہ فیس آپ کے خاتے میں کیش بیک کے تھوڑھ واپس ہو جاتا ہے یعنی جو آفر ہے آفر میں کہا گیا ہے کہ سو پرسنٹ کیش بیک آپ کو واپس ہوگا یعنی جو اس کا کیش بیک ہے وہ مات سات ریال ہے یعنی آپ جتنی بار ٹرانسفر کریں گے جتنی بار ٹرانسفر کریں گے آپ کو سات ریال کیش بیک ملے گا یعنی ٹوٹل فیس ہے آٹھ ریال بٹ اس میں یہ کہا گیا ہے ٹرم کنڈیشن اس کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا آپ موالی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں سکرین سوٹ لے کے ڈال دیا ہوں میں آپ کو ویڈیو میں لائک دکھاؤں گا کہ کیسے آپ کو یہ جو آٹھ ریال فیس ہے آپ کو سات ریال ملے گا اور ایک ریال ٹیکس کر جائے گا جو ٹیکس اس کا ہے وہ ٹیکس آپ کو واپس نہیں کرے گا لیکن جو فیس اس کا ہے اصل میں جو سات ریال فیس ہے وہ فیس آپ کے موالی پر ویڈیو میں کیش بیک کے کیش بیک کے تھوڑ آپ کے موالی پر ویڈیو میں واپس ہو جائے گا دوستوں آپ سب کو پتا ہے میں چار مہنے کے لئے اپنے گھر گیا تھا تو میرا ویڈیو یوٹیو پر اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا انشاءاللہ اب انشاءاللہ آپ لوگ کو جیسے پہلے ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا یوٹیوب پر ہر دو دن پر تین دن پر انشاءاللہ ویسی آپ لوگ کو یہاں سے یعنی آج سے ویڈیو ملے گا انشاءاللہ تو چلیے دوستوں میں آپ کو موالی پر آفر کا ٹرم انکنڈیشن بتاتا ہوں کس کا ٹرم انکنڈیشن کیا ہے تو اس کے لئے ہم چلیں گے ٹویٹر پر اور یہاں سے لنکھیں گے موالی پہ اب یہاں پہ دوستو ہم اس آفر کو ڈھونڈیں گے جو آفر ابھی چل رہا ہے کیش بیک بھلا دیکھیں دوستو یہاں پہ ہے سو پرسنٹ کیش بیک کا آفر اس کے نیچے میں اس کا لنکھ دیا ہوا اسے پہ ہم کلی کر دیں گے اس کا لنکھ پہ یہاں سے ہم دیکھیں گے اس کے ٹرم انکنڈیشن کو یہ آفر کب سے شروع ہوا ہے کب ختم ہوگا اور ایک کیز نہیں بار مل سکتا ہے بہت سارا آفر دوستو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے پر کسٹمر ایک بار یعنی ایک ہی بار ملے گا آپ کو ایسا بہت آفر ایسا آتا ہے یہ آفر شاید کیسا نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ نیچے کریں گے یہاں پہ لکھا ہے کیش بیک آن سو پرسنٹ انٹرنیشنل ٹرانسفر فیس ترم پنڈیشن میں ہے دوستو چھبیس اگست یہ آفر شروع ہوا ہے ساتھ سٹمبر کوئی آفر ختم ہو جائے گا اس کا کوئی دوستو مطلب कی لیمٹ نہیں ہے کوئی اس کا ٹرانسفر کا لیمٹ نہیں ہے اب کیتنی بار بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور جتنی بار آپ ٹرانسفر کریں گے اب اتنی بار آپ کو مطلب کے جو کیش بیک ساتھ ریان ہے آپ کو کیش بیک ساتھیںSU اور یہاں پہ ایک اور چیزو دکھا ہے دوستو اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسفر کرتے ہیں محالی پی والیٹ سے مالی ساتھ یا کیش میک ملے گیا ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے ٹرانسٹر کینسل کر دیتے ہیں یعنی مطلب پیسہ پہنچنے کے پہلے آپ اس کو آپ کینسل کر دیتے ہیں تو آپ کو کیش بیک نہیں ملے گا اور دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے نیچے میں لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف ONLY مانی گرام سے مانی گرام کو ٹھو ٹرانسٹر کریں گے مالی پیوالیٹ سے تو آپ کو یہ اوفر سے لاب اٹھا سکتے ہیں نیچے میں لکھا دوستو یہاں پر لاش کنڈیشن میں ہے کہ کبھی بھی مالی پیوالیٹ اپنا مائنڈ چینج کر کے یہ اوفر کو وہ ختم کر سکتا ہے یہ بند کر سکتا ہے نیچے میں لکھا ہے کہ بینہ نوٹس کیے بینہ نوٹس دی آپ کو بینہ آپ کو بتایا ہوئے یہ اوفر کو وہ چینج کر سکتا ہے نیچے میں یہ لکھا ہوا ہے اب میں آپ کو دوستو لائی پروپ دکھاتا ہوں کہ سچ میں سات ریال کیش بیک ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اس کے دوستو ہم چلیں گے اپنے مالی پیوالیٹ کو اوپن کریں گے اپنے مالی پیوالیٹ کو دوستو مالی پی کا پاسکورٹ ڈال کے پہلیس کو آپ لوگین کر لیں گے اوپن کر لیں گے اب دوستو اس کو ایسے کریں گے ادھر انگلی سے دیکھیں یہاں پہ لکھا دو نمبر پہ انٹرنیشنل ٹرانسفر اگر آپ کا مالی اس کی کام نہیں کرتا ہے اس سے انگلی سے کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں see all پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں دو نمبر پہ یہاں بھی دو نمبر پہ لکھا ہے انٹرنیشنل ٹرانسفر اس پہ کلک کر دیں گے جو بھی آپ کے مالی پہ ویڈے بینیفیسری ایڈ ہو یعنی بینک ایکاؤنٹ ایڈ ہوگا اس پہ کلک کر لیں گے آپ تو یہاں پہ ہم اپنا جتنے ایمان بیدہ ہیں آپ کو اتنا لکھ لیں گے آپ یہاں سے example میں یہاں سے لکھ لیتا ہوں 52 ریال 52 کا بنے گا انڈیا کا 1093 روپیہ اور یہاں سے آپ pick purpose پہ کلک کر کے آپ یہاں سے اپنا purpose چوز کر لیں گے تو میں یہاں کر لوں گا پرسنل پہ کلک اس کے بعد نیچے آئیں گے یہاں سے کر دیں گے نیکسٹ دیکھیں دوسرے یہاں پہ لکھا ہے سات ریال فیس اور ایک ریال پانچ پیسہ ٹیکس اس کا ہے تو تو مجھے لگتا ہے کہ سات ریال آپ کو واپس ہو جائے گا کیش بیک کے تھوڑو یہ ایک ریال ٹیکس ہے یہ ٹیکس واپس نہیں ہوگا آپ کو ٹوٹل ایمانٹ یہاں پہ ہو گیا ساٹھ ریال دیکھیں میں نے 52 ریال وہاں پہ لکھا ہوں بھیدنے کے لیے ٹوٹل ساٹھ ریال بطب یہ اگر یہ ساٹھ ریال وہاں پہنچ جاتا ہے ہے انڈیا میں تو یہ ہوگا کہ آپ کو کیش بیک ملا پندر ریال اگر وہاں میرا باون ریال پہنچتا ہے آٹھ ریال فیس کر جاتا ہے تو سمجھئے آپ کا یہ جو کیش بیک ہوں مات سات ریال کیش بیک ہے تو ہم یہاں پہ کر دیں گے نیکسٹ ڈیچے کریں گے یہاں پہ ٹک لگا کے یہاں دیکھر دیں گے کنفرم اور یہاں سب ڈال لیں گے اپنا موالی پے کا پاسکورٹ 6 نمبر کا ڈال کریں کر دیں گے کنفرم دیکھیں دوستو یہ ہو گیا سیکسیس فول میرا ٹرانسفر ہو گیا ہم اس کو ہوم پہ کل کر دیں گے اور جائیں گے اس کو نیچے میں دیکھیں دوستو یہاں پہ سات ریال کیش بیک کا میسیج ہم کو آ گیا ہے بہت میرے والیٹ میں شو نہیں ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد شو ہو میرے والیٹ میں دیکھیں دوستو یہاں پہ دو ریال شو ہاں تب یہ نو ریال شو ہو رہا ہے ہنی میرا کیش بیک ہم کو مل گیا یہاں یہاں پہ نہیں شو ہو رہا ہے بٹ میرا یہاں پہ یہ بالینس دو ریال پہلے شو ہو رہا تھا میسیج بھی آ گیا آپ کو دیکھ سکتے ہیں میسیج میں اوپر میں دکھایا ہمیں آپ لوگوں کو میرا کیش بیک ہم کو ملا ہے سات ریال تو دوستو آپ اسی طرح سے موالی پے والیٹ سے پیسہ ٹرانسفر کریے اور کیش بیک لیتے رہیے ہر ٹرانسفر پہ آپ کو سات ریال کیش بیک ملے گا یعنی جو ٹرانسفر فیس ہے اس کو سیدھی الفاظ میں دوستو کہہ لیجئے کہ آپ کا جو ٹرانسفر فیس میں موالی پے والیٹ کا آٹھ ریال وہ آٹھ ریال نہ لے کر کے آپ سے ایک ریال ٹرانسفر فیس لے رہا ہے یعنی اس آفر کا سیدھا مطلب یہ ہوا سیدھے الفاظ میں کہ موالی پے والیٹ سے پیسہ ٹرانسفر کریں گے انٹرنیشنل ٹرانسفر کریں گے پیسہ تو آپ کو ایک ریال فیس دینا ہوگا یہ آفر کا مطلب یہ ہی ہے نچوڑ ٹرانسفر کریں گے